ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بیس سال کے عمر میں ان کے تین بچوں کے ساتھ کڈناپ کیا گیا تھا جب وہ کراچی سے لاہور یا پھر اسلام آباد جا رہی تھی اندھین اس کے بعد ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو افغانستان کی ایک جیل میں رکھا گیا تھا جہاں پر انہیں ہر دن الگ الگ طرح سے ٹوچر کیا جا رہا تھا اور یہ سب کچھ اور کوئی نہیں بلکہ امریکن سولڈرز کر رہے تھے اکارڈنگ تو آفیہ صدیقی سسٹر آفیہ صدیقی کا ملٹیپل ٹائم ریٹ کیا گیا اور ساتھ انہیں سیکشیلی اسلٹ کیا گیا انہیں اس وقت تک ٹوچر کیا گیا جب تک وہ خود سے ایک کنفیشن سائن نہیں کر دیتی کہ وہ ٹیرریسٹ ہیں اور ان کے الکایدہ کے ساتھ تعلقات ہیں کچھ رپورٹس کے اکارڈنگ آفیہ صدیقی کو فورسفلی ڈرگز بھی دی جاتی تھی اس جیل میں انہیں اتنا زیادہ ٹوچر کیا جاتا تھا کہ آس پاس کے جو قیدی تھے انہیں آفیہ کے چلانے کی آواز آتی تھی اس کے بعد 2008 میں ایک بریٹس جنرلیس نے ڈیلی پاکستان نیوز کو بتایا آفیہ کی بارے میں کہ انہیں اس طرح سے جین میں رکھا گیا ہے اپغانستان اس کے بعد میڈیا آفیہ صدیقی کو کور کرنے لگا اور ان کی سٹوری کو کور کرنے لگا جب امریکہ کو لگا کہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تو انہیں fake allegations لگا دی ڈوکٹر آفیہ پر کہ انہوں نے ایک گن اٹھا کر ان کے سلڈرز کو شوٹ کیا ہے and here i want you all to know this point کہ ڈوکٹر آفیہ صدیقی نے جس باک انہیں شوٹ کیا تھا وہ سبک کافی جدہ ویک تھی she can't even walk properly اور ان کے مطابق آفیہ صدیقی جو کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی انہوں نے ایک بھاری گن وہاں سے اٹھائی اور اس سلڈرز کو شوٹ کیا اس کے بعد آفیہ صدیقی کو arrest کر کے امریکہ لے جائے گیا and then finally یہ decide ہوا کہ آفیہ صدیقی کو 70 سال کی سزا دی جائے گی and now it's 2023 اور آفیہ صدیقی ابھی بھی امریکن جیل میں ہے and everyday she is being tortured by those soldiers اب یہاں پر جب بھی ڈوکٹر آفیہ صدیقی کی بات آتی ہے تو لوگ سب سے زیادہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آخر ڈوکٹر آفیہ صدیقی ایسا کیا کر رہی تھی کہ امریکہ نے انہیں arrest کیا ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسا فارمولا تھا جس سے وہ کئی ملکوں کو تباہ کر سکتی تھی ایک سیکٹر ایک سیکٹر لیکن ڈوکٹر آفیہ صدیقی کہ اپنی سسٹر فوزیہ اس بارے میں کیا کرتی فوزیہ نے بتایا کہ آفیہ کے پاس کوئی بھی atomic bomb type فارمولا نہیں تھا آفیہ نے تو کبھی اس طرح کے chemicals کی بارے میں study کی ہی نہیں تھی تو ایک ایسا فارمولا ready کر رہی تھی جس میں پاکستان کی education system کو change کے جا سکے اور پاکستان کی young generation کو سوارا جا سکے اور وہ چاہتی تھی کہ پاکستان اپنے education system میں قرآن کو add کریں اور امریکہ کو پتا تھا اگر یہ فارمولا پاکستان کے ہاتھ لگ گیا یا پھر کسی اور مسلم country کے ہاتھ لگ گیا تو وہ آرام سے اپنی country کو success کی طرف لے جا سکتے ہیں جو کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اور آج تک آفیہ اسی بات کی سزا کارٹ رہی ایو اندھر جب آفیہ کی belongings امریکہ سے اس کی بہن فوزیہ کے پاس آئے آفیہ کا وہ لیپ ٹوپ نہیں تھا جس لیپ ٹوپ میں آفیہ نے پورا فارمولا اور اپنا پورا پروچیکٹ ریڈی کیا تھا وہ لیپ ٹوپ آج بھی امریکہ کے پاس ہے